تو گائز اپنے لارا کی انڈے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو تین دن تو ہو گئے انڈوں کو زیادہ میں سے تانگ نہیں کروں گا تھوڑا سی دروازہ کھول کے دیکھوں گا انڈے اس کے پورے ہو گیاں بلکل بلکل چار انڈے اس کے پورے ہو گئے بس یہ انکیوبیٹ کریں اچھے طریقے سے اسے تانگ کریں گے تو یہ انڈوں پہ نہیں بیٹھے گی میں نے اس لیے ہلکا سے دیکھا ہے تو انشاءاللہ جلد ہمارے چیکوز بھی انڈے دیں گے یہ اکثر گرمیوں میں انڈے دیتے ہیں یہ والے بھی نیچے والے بھی اور یہ بھی یہ تو گرمیوں میں انڈے دیتے ہیں ہار برڈ سردیوں میں انڈے دیتا ہے یہ گرمیوں میں انڈے دیتے ہیں اور اس کو بھی فیڈ ابھی میں نے نہیں کروائی اسے بھی فیڈ کروانی ہے تو بیسے دانہ وغیرہ اس کے پاس پڑا بیس اسے میں فیڈ بھی کروا دیتا ہوں اور یہاں پہ ایک پیر تھا میں دکھاتا ہوں اس کے بچے نگلنے تھے دیکھتے ہیں بچے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے یہ والا تھا یہ نہیں تھا انڈے پڑے ہو میں دیکھیں کافی زیادہ انڈے ہیں یہ والا نہیں پیر تھا یہ والا پیر یہ والا تھا ماشاءاللہ دیکھیں بچے آئے ہوئے ہیں انڈے ان کے پاس زیادہ اس لئے ہوتے ہیں کچھ لاب برس کے انڈے میں اٹھا کے ان کے نیچے ہی راہ دیتا ہوں یعنی کہ دو پیروں کے انڈے ایک پیر کے نیچے میں راہ دیتا ہوں اور ماشاءاللہ سے بچے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک اور بھی پڑا ہے وہ سب سے چھوٹا ہے اس کا کلر بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ان دونوں سے یہ دیکھیں کتنا چھوٹا بچہ ہے چلو بھئی اپنی جگہ پہ جاؤ اسے بند کر دیتے ہیں ہمارے برڈ یہاں پہ ٹھیک ہے اب انہیں سوٹ فورڈ نہیں ڈالا برڈ در بھی کھالی ہیں یہ پرانا والا سوٹ فورڈ پڑا ہوا ہے تو یہ میں ان کا اس طرح گرا دیتا ہوں اور انہیں پھر نیا ڈالیں گے اب انہیں نیا ہمارا بنانی ہے جب بنے گا پھر انہیں نیا ڈال دیں گے اسلام علیکم گائے کیسے ہیں آپ سب آپ سب سہریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے سہریت سے ہوں تو آج اوپر چلتے ہیں برڈ کو بھی کھول دا نہیں ہے میں نے برڈ کو جا کے کھولتے ہیں اور ان سب کو بھی تانہ پانی ڈال دیں گے تو گائز آج بیلا کو میں نے اچھی طریقے سے بند کیا تھا کہ یہ باہر نہ آجے دیکھیں تار بھی لگائی ہے اور کیل بھی لگائی ہے ایک میٹ ایک میٹ تو اسے چین پناتے ہیں پھر اسے باہر نکالتے ہیں چلو بیلا چین پہنو چین پہنو پہلے چلو بیلا آجو گیٹی 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 بیلا کو بھی گیٹی گیٹی کر کے میں بلاتا ہوں بیلا مرگییں لڑ رہی ہیں انہیں بھی بائیڈ نکالتے ہیں فٹا فٹ سے ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ بیلا ایک میٹ ایک میٹ مستیاں نہ کرو بعد میں سے میں کھانا دے دوں گا اپنے ان مرگیوں کو بائیڈ نکالتے ہیں تو موسم دیکھیں آج ٹھنڈا ٹھنڈا لاغ رہا ہے تو یہ ہمارا پیجن اس طرف آیا ہے اور پیرٹس کا دانا جانا کھا رہا ہے باہر نکالتے ہیں فٹا فٹ سے باہر آکے بڑی خوش ہو جاتی ہیں باہر کھلی جگہ ہے اور انہیں یہاں پر مزہ آتا ہے ایک دوسرے ساتھ وہ لڑتی بھی نہیں ہے بھاگ جاتے ہیں اگر کوئی مارنے بھی لگے دے ادھر جو ہے جگہ کم ہے اس کے ویسے وہ برڈ اے دوسرے کو مارتے ہیں پھر انہیں پائیوڈین وغیرہ لگانی پڑتی ہے زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں گڈی 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 آجو 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 گڈی 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 سارے آگیا ہیں آجو گینی فول گینی فول ہمیشہ باہر لے رہتی ہے ایک مرگی رہ گئی یہ بھلی باقی ساری باہر چلے گئی ہیں چلو تم بھی باہر جاؤ یہ بھی چلے گئے سارے برڈ باہر آگئے ہیں انہیں دانا ڈالنا ہے اب دانا ماشاءالہ ان کا ٹھیک تھاگ لگتا ہے فٹا فٹ سے دانا ان کا ختم ہو جائے اس طرح دانا ختم کرتے ہیں اور انڈے دین رہی سے کبھی ایک انڈا آتا ہے کبھی دو انڈے آتے ہیں آج ایک انڈا آیا تھا ادھر میں نے اٹھا لیا تھا اور یہ دیکھیں انہیں یہ سارا کچھ توڑ دیا یہ میں جگہ بنائی تھی ان کے چڑھنے کے لیے انہیں ساری سلوپ یہ توڑ دیا چلیں خیار ہے جس طرح بھی یہ اور ان برڈ کو بھی دانا وغیرہ میں نے صبح ڈالا تھا تو یہ بھی ماشاءاللہ دانا ٹھیک کھاتے ہیں کوکٹیل اب وہاں جاتے ہیں انہوں نے بوکس ادھر اپنا بنا لیا تو فشر وغیرہ اب ادھر رہتے ہیں یہ انڈے دیں گے تو مزا آئے گا تو ایک فشر کا پیر اس بوکس میں بیٹھا ہوتا اکثر تو وہ بھی یہاں پہ شاید انڈے دیں اور ہمارے ماسٹر کیج میں بھی لف برس کے انڈے آئیں گے اور پھر بچے آئیں گے تو مزا آئے گا اس سیٹ اپ کا جو مزا ہے نا وہ نیچے والے سیٹ اپ کا اتنا مزا نہیں ہے جو ادھر مجھے مزا آتا ہے یہاں پہ کھلا انوائرمنٹ ہے باہر پرندوں کا نکالنا اندر پرندوں کے لئے کھلی جگہ فری فلائے اور مزا آتا ہے تو پیجن کو بھی باہر نکالتے ہیں ادھر آؤ یلو یہ بار بار اس طرح سے تانگ کرتی ہیں کیا مسئلہ انہیں تو اپنی بیلا کو میں کھانا ڈالنے لگا تھا اور ہماری گینی فول جانا وہ اوپر چاڑ گی تھی چلو بیلا مزے سے کھانا کھاؤ ایسے لگتا ہے سدیوں سے بھوکی ہے یہ ابھی تھوڑی جیر پہلے سے میں نے کھانا دیا ہے جب یہ کیج میں تھی ابھی بھی ایسے کھانا کھارے سے بہت زیادہ اسے بھوک لگی ہے بہلا ایسا کیوں کرتی ہو کھانا تمہیں ملتا رہتا ہے پھر بھی ڈرامے کرتی ہو آپ جیسے بہت بھوکی ہو اے یہ یار بار بار ہی در چاڑ جاتے ہیں پھر نیچے اتارنا پڑے گا اوہو لڑائی نہ کرو تو گائز ان کی انڈوں والی فیڈ بھی تھوڑی رہ گئی ہے یہ انڈے انہوں نے دینے ہیں کوئی یہ کھا رہے ہیں بتمیز انڈوں والی فیڈن ہماری مرگیوں کے لیے سپیشل ہوتی ہے گینی فال کے لیے مرگیوں کے لیے انہیں ادھر ڈال دیتے ہیں مزے سے یہ کھائیں تاکہ گیڑی 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 چلو 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 کھاؤ کھاؤ پھر پیجن کو بائیڈ نکالا وہ اندر ہی ہیں تو پیجن کو بھی بائیڈ نکالتے ہیں تاکہ وہ بھی دانا کھائیں دیکھیں جب دانا آتا ہے نا تو مرگا کرتا ہے اس طرح سے یہ نا پھر مرگیوں کو بتاتا ہے کہ دانا گرہ رہا کے کھاؤ تو گائس یہ تو مزے سے کھانا کھا رہے ہیں تو گائس میرے پاس ایک خوشکبری بھی ہے ہمارے ریبٹ کے بیبیس جو ہیں وہ تو معاشرہ صحیح گروت کر رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں تو سیلپ ہو رہے ہیں خود کھانا کھا رہے ہیں ایک اور خوشکبری یہ ہے کہ ہمارے ایک اور ریبٹ جانا وہ بچے دینے والی ہے تو کون سی ریبٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی پیاری ہے وہ وہ بھی ریڈ ڈائزی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون سی ریبٹ ہے یہ سامنے جو مرگی کے براون مرگی کے آگے بٹھیں یہ والی ریبٹ ہے اس میں پکڑ کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں جب یہ دانا وغیرہ آرام سے کھا لیں ہم اندر جا کے پیجن کو باہر نکالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ریبٹ خود کھانا کھاتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ صحیح بڑے ہو رہے ہیں تو ہمارے نیو ریبٹ بھی آنے والے ہیں چھوٹے چھوٹے بیبیز اور بڑا مزا آگا میں کہتا ہوں کہ ریڈ ائز آئیں بیبیز تو وہ اور زیادہ پیارے لگیں گے فیلہال ہمارے پاس جو یہ ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں اپنے پیجن کو بھی باہر نکالتے ہیں یہ دیکھیں نکال میں نے باہر نہیں نکالا تو باہر جب نکلتے ہیں تو کبھی پردے کو بیٹھیں گے ہمارا نیو پیجن تو اڑ کے اس طرف چلا گیا تھا وہ سامنے جنگلہ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا تو میں تو پریشان ہو گیا تھا کہیں وہ بھاگ جائے گا تو اس نے ایک چکر لگائی اس طرح تو پھر واپس آگے اس پردے پر بیٹھ گیا تو میں ہیرانی ہوگا میں کہا میں آیا تو سمجھ رہا تھا یہ چلا جائے گا واپس نہیں آگا تو ماشاءاللہ سے وہ واپس آگیا اس سے پتا چل گیا تھا یہ ہماری جگہ ہے ہم نے در پین ہے تانہ پانی ملتا ہے تو وہ واپس آگیا تھا تو کدھر ہے وہ دیکھاؤں وہ یہ دیکھیں یہ اوپر جو بیٹھا ہے یہ والا یہ والا یہ والا پیجن جو یہ واپس آگیا تھا ادھر اوپر چلا گیا تھا پھر واپس آگیا تھا ماشاءاللہ یہ صرف بیٹھ نکالتے ہیں سپسہ چل گیا یہ ہمارا گھار ہے تو گائز ہماری ایک ڈوو اس طرف ہے اور دو ڈوو ادھر بیٹھے ہوئی ہیں یہ دیکھیں ایک یہ اور ایک وہ اور جو چوتھی ڈوو تھی ہماری جو ہم لے کے تھے نیو پیر کمپلیٹ کرنے کے لیے تو وہ مجھے نظر نہیں آرہی کہاں پہ گئی ہے تین ڈوو ہیں یہاں پہ چوتھی ڈوو نہیں نظر آرہی تو کہیں پھر سے وہ اڑ تو نہیں گئی میرے خیال سے وہ بھی ڈوو اڑ گیا شاید اب تین ڈوو پھر ہمارے اس پاس رہ گئی ہیں تو یہ اچانک سے میں نے دیکھا گور کی ہے تو میں نے کہا یہ تین ڈوو ہیں چوتھی نظر نہیں آرہی آج ہی میں نے گور کیا پتہ نہیں کب وہ اڑی ہے کل پرسوں چوت تو اب تین ڈوو رہ گئی ہیں تو ماشاءاللہ سے باقی برڈ ہمارے ٹھیک ہیں ایکٹیو ہیں یہ دیکھیں چلو بھی انڈے دو آپ بھی فٹا فٹ سے تو گائیس ساری ہمارے پیجن بھی باہر آگئے ہیں یہ دیکھیں پانچ پیجن ہیں ہمارے پاس اس کا بھی پیر ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے بھی فیمل ہم نے لے کیا نہیں ہے پھر ہمارے چھ پیجن ہو جائیں گے اور تین پیر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو باقی بھی ماشاءاللہ سے برڈ ہمارے ایکٹیو ہیں اور ان میں سے ایک ہماری ریبٹ نے بچے دینے ہیں تو وہ کب بچے دے گی یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن وہ بچے دینے والی ہے اس کی حرکتوں سے لگ رہا ہے تو وہ نا بوکس میں جو ہم نے نیو بوکس بنایا ہے وہ سامنے تو ان کے اندر جانا وہ اپنے بال اتار کے رکھ کر رہی ہے اور کمبل بھی اس نے دوسرے بوکس میں رکھ دیا ہے اور شاید وہاں پہ وہ بچے دے گی کب دے گی وہ پانچ انہی بعد دست انہی بعد ہفتے بعد یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن وہ بچے دینے والی ہیں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے تو کائز ہم ریبٹ کو بھی شلجم ڈال دیتے ہیں فیلحال میرے پاس یہی پڑے ہوئے ہیں تو یہ ارام سے کھا لیں گے اپنی سیت بنائیں گے کال ان کے لیے ہم گھاس لے کے آئیں گے اور اندر والی ریبٹ کو میں نے تھوڑ سے شلجم ڈالے ہیں تو وہ مزے سے وہ کھائیں گے اب یہ بڑے والے جو ریبٹ ہیں وہ بھی شلجم کھا رہے ہیں کھاؤ 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 موسیقی 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 یہ بچے دینے واہ دیتے ہیں اوہوہ دیکھو 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 بہت ہی پیاری ہے ماشااللہ یہ بچے دینے واہ دیتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے اسے پکڑا ہے تو بھاگ رہی تھی یہ تو ماشااللہ سیت ماندو یہ گے کافی زیادہ اور اس کے بچے بھی ماشااللہ کافی زیادہ آئیں گے سوڑ اور اس طرح بچائیں گے اور میں دعا کر رہا ہوں کہ اس کے ریٹائس بچائیں بلکہ کسی طرح آگے اور مجھے وہ بہت پیارے لگتے ہیں لیکھ آئی پیارے لگتے ہیں لیکن ریٹائس زیادہ پیارے لگتے ہیں یہ بات یہ ہے بچہ سمجھ بڑھ رہے تو بچاری پرشان ہوگئی تھی نیٹو میٹھو کے لئے میں گرین یہ دیکھیں گرین چیلی لے کے آئے ہوں سبز مرچیں تو یہ سبز مرچیں کھائے گا اور سنے سبز مرچیں کھانے سے توتے بولتے بہت ہیں تو یہ اسے کھلاتے ہیں تاکہ یہ بولنا شروع کریں میاں میٹھو وغیرہ مختلف نام وغیرہ لے تو اسے کھلاتے ہیں یہ ہیلو میٹھو ہیلو ایسے تو بکڑی رہا اس کے ہم ٹوکری میں رکھ دیتے ہیں ادھر خود ہی کھا لے گا یہ بیٹھو یہ مرچ رکھی ہے ہری مرچ یہ کھا ہوا آکے کوکٹل وغیرہ تو نہیں کھائیں میرے حال سے کوکٹل بیسے آ گیا شاید یہ کھائے کوکٹل کھائے گا تو یہ بھی بولے گا بہت زیادہ تو گائز یہ پلیٹ فارم میں نے ابھی بھی بنایا ہے اپنے پیرٹ کے لئے یہاں پہ بیٹھیں گے وہ اور یہ ریڈ کلر کی ڈوری لگائی ہے اسے مضبوطی دینے کے لئے یہ بڑی پیاری لگائی ہے ادھر بیٹھ کے یہ دانہ وغیرہ بکھائیں گے اور انجوائے کریں گے یہ سٹکس پڑی ہوتی تھی میرے پاس تو میں نے سچا کیوں نہ اس کا کوئی ڈیزائن بنائے جائے تو یہ میں نے سیٹ کیا یہاں پہ بہت پیارہ لگائی ہے یہ دیکھیں گرین پیرٹ یہاں پہ بٹھاتے ہیں اور آپ میں دکھاتا ہوں یہ کیسا لگتا ہے تو میں نے مٹھو کو یہاں پہ بٹھایا ہے دیکھیں کتنا پیارہ لگ رہا ہے یہ ادھر اپنی جگہ بنا لے گا مزے سے بیٹھا کرے گا لیکن اس ٹائم وہ ڈار رہا ہے وہ دیکھیں اوپر چلا گیا تو یہ ادھر بیٹھ جائے گا تو شام ہو گیا موسم چینج ہو گیا ویسے بھی آج دھوپ کم نکلی ہے ان سب کو میں بند کرتا ہوں ٹائم کافی ہو گیا تو ماشاءاللہ کافی انجوائی انہوں نے کر لیا ہے تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو آج ہمیں کچھ قبر ہی ملی ہے کہ ہماری ایک اور ریبٹ بچے دینے والی ہے انشاءاللہ جلد ہفتے تک یا دو دنوں تک بچے دے گی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کریں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ